یوٹیوب کی دنیا کے دوستو سلامتی ہو آپ پر اس ویڈیو کے لیے پانچ ہزار لائکس کا ڈارگٹ آپ کو دے رہا ہوں تو اگر آپ اس ویڈیو پر آئے ہیں تو فوری طور پر اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کر دیجئے ناچیز خاکسار کو عزیر رشید کہتے ہیں مجھے پتا ہے تمہیں پتا ہے کہ مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے پتے کی کھیل ہے ساری اپنا پتا ٹھیک کھیلنا ورنہ لگ پتا جائے گا ایک بار پتا لگ جائے نا تو لگ پتا جاتا ہے اور اگر پتا نہ لگے تو پتا ہی نہیں چلتا زندگی بھی تاش کے پتوں کی طرح بکھرتی چلی جا رہی ہے خیزہ میں جیسے پتے درختوں سے جھڑنے لگتے ہیں ہوا سے بکھرنے لگتے ہیں ان پتوں کی عمر بس اتنی سی ہی ہوتی ہے ان کو بہت جلدی یہ پتا لگ جاتا ہے کہ بہت جلد یہ بکھر جانے والے ہیں کہتے ہیں ان پتوں کی طرح انسان کو بھی پتا لگ جاتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی باقی ہے مگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ باقی سب نے تو مرنا ہے اس نے نہیں مرنا اسی لیے وہ مسروف عمل رہتا ہے اور پھر ایک دن مسروفیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے پیچھے صرف عمل رہ جاتا ہے زندگی میں مسروف عمل رہنا مگر یہ مت بھولنا کہ ایک دن مسروفیت نہیں رہے گی مگر عمل رہے گا اس لیے عمل اچھا کرنا یوٹیوب پر اگر کوئی اچھا عمل کرنے کا کسی کا مند چاہتا ہے تو ایک کام کرے عزیرشید کے اس چینل کو سبسکرائب کرے اسی طرح ایک بے چین آتما سے آپ کی آتما کے ملنے سے سوز و ساز و سخون کا احتمام ہوتا رہے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کرتے رہی رہا کیجئے اس طرح تخلیقی عمل کو وسط ملتی رہتی ہے اور ہم زیادہ بہتر نتائج کی طرف گامزن ہوتے ہیں محبت کے چکر کا سب سے بڑا چکر یہ ہے کہ اس میں ہمیں جتنے بھی چکر آتے ہیں ہمارے دماغ کی سرحدوں کے دائروں کو بڑھا دیتے ہیں محبت کے چکر کا سب سے بڑا چکر یہ ہے کہ اس میں ہمیں جتنے بھی چکر آتے ہیں ہمارے دماغ کی سرحدوں کے دائروں کو بڑھا دیتے ہیں نزدیک کا کچھ نظر آئے یا نہ آئے دور کا بہت دور تک دیکھ لیتے ہیں جن کو دور سے دیکھا ہو ان کو قریب کرنے سے پہلے قریب سے ضرور دیکھ لینا دوست مجھے بھی دیکھ لینا کیونکہ میں اسی یوٹیوب کی بدولت ہی تو آپ سب سے ملا ہوں مجھے بھی دیکھ لینا مجھے بھی دیکھ لینا کیونکہ یہی یوٹیوب تھا جس کی بدولت میں آپ سے ملا تو میرے جیسے بہت سے اپنے اپنے سخن کے ساتھ غرق دریہ ہو سکتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو یوٹیوب کی بدولت ہم گھر کے دریہ ہونے سے بچ گئے مگر یہ ہے اظہار کی چاشنی برقرار رہے بس اور کیا چاہیے کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں ان لوگوں پہ جو ویڈیو دیکھ کر سبسکرائب نہیں کرتے اس لیے کبھی کبھی آپ مجھے بھی سرپرائز کر دیا کیجئے سبسکرائب کر کے اس وقت یہاں رات کا آخری پہر ہے دوستو اور میری آپ سے آج کی بات رات کا بھی آخری پہر ہے کہتے ہیں رات کا آخری پہر بہت نصیبوں والا ہوتا ہے رات کے آخری پہر وہ جاگتے ہیں جن کو جاگ لگی ہوتی ہے تو رات کے آخری پہر آپ سے اجازت لیتا ہوں شاید مجھے بھی جاگ لگ جائے دعا ہے آپ سب کو بھی لگے ہم سب کو جاگ لگ جائے اور بیداری ہماری زندگی میں آ جائے اندھیرے ختم ہو جائیں روشنیاں ہو جائیں اجالہ ہو جائے اور یہ جو ایک گہری نیند ہے یہ ٹوٹ جائے سوز و ساز و سخن کی دنیا کے دوستو الودا اپنا خیال تو سب رکھتے ہی ہیں آپ ان کا بھی خیال رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا وہ زہر رشید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی